اگر آپ کو اس خبر کے بارے میں بتائیں گے جس کے مطابق کل پوری دنیا میں انٹرنیٹ سے چلنے والے سبھی ڈیوائسز نشکری ہو جائیں گے اگر آپ بھی سمارٹ فون یوز کرتے ہیں یا انٹرنیٹ سے چلنے والے کسی اور ڈیجیٹل گیجٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے آپ کے کام کی خبر ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کل یعنی 30 ستمبر کو آپ کا سمارٹ فون آپ کے سمارٹ ٹی ویز سمارٹ ووچ ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں کر پائیں گے یہ تمام ڈیجیٹل گیجٹس انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے پر ہی ٹھیک سے کام کرتے ہیں لیکن کل انٹرنیٹ کی دنیا میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شاید آپ ان ڈیجیٹل گیجٹس کا استعمال نہیں کر پائیں گے یعنی کل انٹرنیٹ جیم ہو جائے گا ہلو دوستوں جائہند جہ بھارت دوستوں ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب شیئر کامنٹ جرور کریجئے گا اس کی ہمیں اور دیش کو ضرورت ہے پھر ملتے ہیں ایسی کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائہند جہ بھارت ٹرافک جیم تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کل انٹرنیٹ جیم ہوگا جب آپ اپنے موبائل فون لیپ ٹاپس یا ٹیبلیٹ سے انٹرنیٹ پر کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو آپ کا ڈیوائس ایک سرور کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا ڈیوائس یہ چیک کرتا ہے کہ آپ جس ویب سائٹ کو کھولنا چاہتے ہیں وہ سرکشت ہے یا نہیں اس کی سرکشہ کو پرمانت کرتا ہے ایک ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ جسے ایک انجیو دوارہ جاری کیا جاتا ہے اور اس کا نام ہے لیٹس اینکرپٹ دنیا بھر میں انٹرنیٹ سے چلنے والی زیادہ تر چلنے والے زیادہ تر ڈیوائسز کو سرکشہ کا یہ ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ یہی انجیو اپلپد کراتا ہے لیکن اس کے زیادہ تر ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ کل ایکسپائر ہو رہے ہیں اس لیے کل جب بہت سارے لوگ لاکھوں کرونوں کی سنکھیا میں اپنے سمارٹ ڈیوائسز سے انٹرنیٹ کو ایکسس کریں گے کوئی ویب سائٹ کھلنے کی کوشش کریں گے یا پھر کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ نہ ہونے کی ستیتی میں آپ کا ڈیوائس ان ویب سائٹ اور ان لنکس کو پہچاننے سے انکار کر دے آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا سمارٹ فون سب کے سب بیکار ہو جائے یہ ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ نہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جس لنک کو آپ کھول رہے ہیں وہ سرکشت بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ یہ بھی سنشت کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر جو بھی سرچ کر رہے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہ انکرپٹڈ رہے اس کا مطلب ہے کہ اسے آپ کے علاوہ کوئی تیسرا ویکتی نہ دیکھ پائے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ڈیوائس اس انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا اگر آپ کوئی انڈروائیڈ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں یعنی آپ انڈروائیڈ سسٹم استعمال کر رہے ہیں اور اس کا اپریٹنگ سسٹم 7.1 یا اس سے بھی پرانا ہے تو آپ نوٹ کر لیجیے گے اگر آپ کا انڈروائیڈ اپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کا جو ورزن ہے وہ 7.1.1 ہے یا اس سے پرانا ہے تو آپ کے ڈیوائس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا آ سکتی ہے اگر آپ اپل کے ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ڈیوائس کا اپریٹنگ سسٹم iOS 10 یا اس سے پرانا ہے تو بھی آپ کو سمسیہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ Windows XP پر چلنے والے کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ بھی اور اسی آپریٹنگ سسٹم سے چلنے والی آٹومیٹڈ ٹیلر مشین جسے آپ ATM کہتے ہیں یہ ATM مشینز بھی پربابت ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ دفتروں میں لگائی جانے والی بائیومیٹرک ڈیوائسز بھی اس سے پربابت ہو سکتے ہیں ویسے اگر آپ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو لگاتار اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے یہ ڈیوائس اپ ڈیٹڈ نہیں ہے آپ کے پاس لیٹسٹ ورزن نہیں ہے آپریٹنگ سسٹم کا تو آپ اسے آج رات اپ ڈیٹ کر لیجئے اب سمسیہ یہ ہے کہ انڈروائیڈ یا ایپل آئیوائسز کو اپ ڈیٹ کرنے کی سوویدھا سب ہی ڈیوائسز پر نہیں ہوتی جو سمارٹ فون زیادہ پرانے ہو چکے ہیں ان میں آپ لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے سمدھان کے لیے لیٹس اینکرپٹ نے ایک نیا ڈیجیٹل سیٹیفکٹ بنایا ہے جو ورش دوہزار پینتیس تک ماننے رہے گا لیکن یہ بھی ان ڈیوائسز پر ہی کام کرے گا جن میں کم سے کم انڈروائیڈ فائیو آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن بہت پرانے ایپل ڈیوائسز کا پھر کیا ہوگا یہ اب بھی سپشٹ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ پر ونڈو ایکس پی یا اس سے پرانا آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اسے ترنت اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے اسی طرح جو ویبھن بینک ہیں بینکس کو بھی آج رات کو ہی اپنے وہ ایٹی ایم اپ ڈیٹ کرنے ہوں گے جو ونڈو ایکس پی آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں بھارت میں اس ہمسے اس لیے بھی بڑی ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت کے قریب سڑھ سٹھ پرتیشت لوگ کبھی بھی اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو اپ ڈیٹ کرتے ہی نہیں کیونکہ لوگوں کو یہ کام بڑا غیر ضروری لگتا ہے لیکن یہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ چاہے موبائل فون ہو یا جیون دونوں کو سمیں سمیں پر اپ ڈیٹ کرتے رہنے میں ہی بھلائی ہے کیونکہ نہ جانے کس دن پرانے ڈیجیٹل سٹیفیکیٹ اور پرانی سوچ ایکسپائر ہو جائے پرانے طور طریقے ایکسپائر ہو جائیں اور آپ جیون کے اس ریس میں پیچھے چھوٹ جائیں اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بارے گھنٹی بھا جا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینکیو